رائزنگ پاکستان آپ کو پاکستان کے قوانین پاکستان کے آئین کے حوالے سے بھی انفرمیشن دیتے جائیں واقعی ربیکہ اللہ کبھی کسی کو تھانے کے چہریک کے طرف نہ لے کے جائے ہم دور رہیں لڑائی جھگڑے سے کسی بھی قانونی چارجوئی سے کوئی آپ پہ کیس کریں آپ کسی پہ کیس کریں اللہ کبھی ایسا نہ کریں لیکن لیکن ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستانی شہری کے حیثیت سے میرے کیا رائٹس ہیں میرے کیا رسپانسیبیلٹیز ہیں یا کسی نے مجھ میں کوئی جرم سرزت کیا ہے تو اس کا کیا حل ہے میں نے کس طرح سے قانون سے استفادہ کرنا ہے اور اسی لیے کوٹ کچہریوں کی ماہر جگنو کازمی اور محم جمال گاہے گاہے ہمارے شو میں آتی رہتی ہیں اسلام علیکم گوڈ مورننگ اسلام علیکم کیا حال چھالیں آپ دونوں کے بلکل چک چھاک ویسے یہ جس طرح ابھی توسیک نے بات کی ہے محم کی ہم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ کوٹ کچہری سے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا واسطہ بڑھتا ہے اس کے بعد ہی جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آگے چیزیں کرنے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جس طرح ابھی توسیک ہے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے رسپونسیبیلٹی اور آپ کے رائٹس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے تو اس وقت جا کے کرائیم ریٹس میں یا بہت سے ایسی باتوں سے آپ بچ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بچا بھی سکتے ہیں آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کا اوورال ایک ویو کیا ہے یہ امپورٹن کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ جووینائل کیا ہوتا ہے اگر ایک چائلڈ افینڈر یعنی کہ ایک بچہ جو اٹھارہ سال سے نیچے ہے وہ کوئی کرائیم کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے تو کیا وہ سیملر لوز میں ڈیل کیا جائے گا یا اس کو سزائن تھوڑی کم ملیں گی یا کیا ہے سٹیٹ کا اس میں کیا رول ہے سو اس پہ بیسکلی آج ہم بات کریں بلکل ٹھیک ہے تو اس کے ہمیں جناب دو تین منیادی نقاط ہمارے سامنے رکھیں بلکل سب سے پہلے تو اقوام متحدہ یونائٹن نیشنز نے آپ کے لیے گائیڈلائن سرف کی ہیں کہ آپ نے اس کے اکورڈنگلی لوز بنانے اٹھارہ سال سے نیچے جب بھی آپ اس کو ایک بچہ کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کا بیسک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ ریسٹوریٹیو جسٹس دیں یعنی کہ ان کو کریکٹ کریں بچے کی سائٹلوجیکل ایڈوکیشنل سوشل سٹیٹس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو کریکشن کی طرف لے کے جائیں تاکہ کل کو یہ دوبارہ ایسا کوئی کرائم نہ کرے اٹھارہ سال سے نیچے کیونکہ بچہ اس کپیسٹی میں نہیں ہوتا وہ کسی کے ڈیوریس میں آ سکتا ہے کوئی اس طرح کا جرم کرا سکتا ہے سو اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو کریکشن کی طرف لے کے جائیں نہ کہ آپ اس کو اتنی سخت سزا دیں کہ وہ دوبارہ سے اس طرح کا کرائم کرے یا ڈھیٹ ہو جائے اور کہ اچھا بھئی اب تو پھر میں ابھی تو میں نے ایک دفعہ کیا تھا زیادہ مجھے باہر جانے دو ایکزارٹی کہ ریٹالییٹ کرے ریٹالییشن نہ کرے اور اس وجہ سے اس کا بیسک آئیڈیا جو ہے اس کی سائٹلوجیکل نیچ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال سے نیچے بچے ڈر جاتے ہیں پریشر میں آ جاتے ہیں اس وجہ سے اس کو سب سامنے چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ قانون میں لینینسی دی گئی ہے بچوں کو یعنی وہی جرم جو ایک بڑا کرے گا اس کی سزا اور وہی جرم میں ایک بچہ کرے گا اس میں فرق ہے ایکزارٹی بلکل فرق اچھا کس طرح سے میرا سوال ہے کہ اس کو ڈیفرنشیٹ کیسے کیا جاتا ہے جیسے بچہ پریشر میں آگے وہ تمام طرح کروائی کے بعد نتیجہ نکلتا ہے تو جب بچے کو پنیلٹی یا سزا دی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے دیکھا جاتا ہے بچے کی ایج 18 سال سے کم ہے اب 18 سال سے کم پانچ برس سے 18-17 سال تک ہے تو اس میں کس طرح سے ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے سو بہت امپورٹنٹ ہے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ان کو ہم دیکھتے ہیں آپ کا جووینائل آرڈیننس آیا ہے 2018 میں اس سے پہلے آپ کے ڈیفرنٹ آرڈیننس تھے جو اس کو ڈیل کر رہے تھے بٹ انہوں نے ریپیل کر کے آپ کا ایک آرڈیننس دیا ہے پاکستان نے 2018 کا سب سے پہلے اگر بچہ کرائم کمٹ کرتا ہے اس کے بعد کوئی بھی انسان کرائم کمٹ کرے آپ کو پولس پکڑتی ہے اب یہاں پہ جب آپ کو پولس پکڑتی ہے آپ کو پولس تھانے میں ڈیٹین کیا جاتا ہے لاؤ نے یہ بہت کلیر بات رکھتی ہے کہ آپ کو تھانے میں کسی ایڈلٹ کے ساتھ یعنی کہ جو 18 سال سے اوپر مجرم ہیں اس کے ساتھ آپ کو مکس اپ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ آپ کو ڈیٹین نہیں کریں گے ان کے لیے قانون نے اوبزرویشن ہوم کا آئیڈیا دی ہے یعنی کہ وہ اوبزرویشن ہوم کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کا ایک گارڈین کو ایمیجیٹلی انفارم کیا جائے گا اس کے پیرینٹس یا اس کے گارڈین کو انفارم کیا جائے گا اس کے علاوہ ایک سوشل ورکر کو جب آپ انٹیروگیشن کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے سپوز ریبیکہ اگر کرتے ہیں میں آپ سے انویسٹیگیٹ کروں گی ہاں آپ نے کیوں کیا کس پریشن میں آئے وغیرہ وغیرہ سو اس کے تحت آپ سے نورملی آپ کا آئیو انویسٹیگیٹ کرتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر لیکن یہاں پہ آپ کا رینک بڑا کر دیا ہے آپ کا سب انسپیکٹر یا اس کی گائیڈنس کے اندر آپ انویسٹیگیشن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل ورکر بھی ساتھ ہوئے گا جو کہ بچے کی سائکلوجیکل سوشل نیٹس کو سامنے رکھے گا یعنی اس کے انٹیروگیشن میں کوئی اس طرح سے انٹیمیڈیٹنگ سوال تو نہیں کیے جارے جس سے وہ مجرم ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن وہ پریشر میں آکے بلکل ٹھیک تھے یعنی اس کی جو نفسیات ہے اس کو بھی اس کی نفسیات کو سامنے رکھنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر انویسٹیگیشن کرتے ہوئے آپ کچھ ایسے دیوریس میں آ جاتے ہو کہ آپ کوئی ایسی بات کر دو جو آپ کے اگینسٹ اگر کوئی انویسٹیگیشن میں آ جائے اس کے بعد اب دوسری جو آپ کا ایسپیکٹ آتا ہے وہ آپ کے کوٹس کا آتا ہے جووینائلز کے لیے جو بچے اٹھانہ سال سے نیچے ہیں ان کی لیے سپریٹ کوٹس بنا دی گئے ہیں نورملی کوٹس کی پبلک ہیرنگ ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بھی جا کے سن سکتا ہے جووینائلز کے لیے آپ کی پبلک ہیرنگ نہیں ہے ان کے ریکوارڈز کو سیکرٹ رکھا جائے گا صرف وہ لوگ کوٹ میں ہوں گے جو اس کیس سے جڑے میں ہیں یا اس بچے کے پیرنٹس یا اس بچے کے پیرنٹس کوئی بھی اگر اس بچے کے بارے میں پبلش کر دے گا کسی نیوز پیپر میں اگر لکھ دیا ہے کہ وہ فلانا فلانا بچہ ہے اس کی الگ پینلٹی ہے کوئی اگر اخبار میں کوئی بھی بات کر دیتا ہے اس کو تین سال کی پینلٹی پڑے گی کیونکہ اس کے سیکرٹ آئیڈنٹیٹی رکھی جاتی ہے یعنی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز چاہے وہ ملزم ہے یا مجرم ہے چاہے جنم ثابت ہوا یا نہیں ہوا اس کی آئیڈنٹیٹی ڈسکلوز نہیں کی جائے گی کیونکہ بچے پہ پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ سائکلوجیکلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہیں اگر لکھا گیا ہے کچھ کہ دیا گیا ہے اس کو کوٹ جانے تک پریشر دے رہے ہیں اس وجہ سے اس کی آئیڈنٹیٹی بلکل ڈسکلوز نہیں کی جائے گی اچھے یوزولی پاکستان میں مہم جنرلی بچے کس طرح کے کرائمز کرتے ہوئے سٹوریز ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اچھا وہ کوئی کسی کا موبائل پکڑ کے آپ آؤٹڈور ریسٹوران میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے دور سے بچہ آیا اور آپ کا موبائل اٹھا کے پھان گیا یہ بھی ایک جرم ہے لیکن خدا نہ خواستہ کیا مرڈر تک ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں وہ رینج کیا ہے ایسے واقعات بلکل سامنے آئے ہیں کیونکہ آپ کا مرڈر آپ کی چوری جس کو ہم تیفت کہتے ہیں یہ سارے اس طرح کے واقعات سامنے آئے کو لینینسی دینی ہے جس کی وجہ سے ہمارا پہلے دو ہزار میں لاؤا آیا اس کے بعد ہمارا دو ہزار اٹھارہ میں لاؤا آیا کیونکہ بچے کو ایک آپ نارمل مینسٹریم ایڈلٹ کے ساتھ نہیں ڈیل کر ساتے اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکل ایسی بات ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں اس طرح کے کرتے ہوئے میجر کرائمز جن کو ہم کہتے ہیں جس میں قتل آپ کی چوری یہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ہاں وہ کسی کے پریشر میں تھے یا کیا تھے کسی کے ساتھ مل کے کر رہے تھے وہ بھی ڈیفرنٹ آئیڈیاز ہیں اچھا اسی کے ساتھ مہم جس طرح کرائم کا کیونکہ وہ ویری کرتا ہے بچے نے کرائم کس طرح کا کرائم جہاں سے سرزد ہوا ہے جس جگہ پر بچے کو رکھا جاتا ہے وہاں پر کس طرح کے انوارمنٹ کو میک شور کیا جاتا ہے کہ بچہ کیونکہ جب وہاں سے باہر اپنی سزا پوری کر کے نکلے گا تو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ منیج کیا جاتا اس جگہ کو بلکل جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے سیپریٹ جیلز ہوتے ہیں اگر ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کی سوشل ویل بینگ کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کا آئیڈیا ریسٹوریشن کا ہے یعنی کہ اس کو ریسٹور کرنا ہے ہم نے صحیح انسان بنا کے اس کو سوسائیٹی میں بلینڈن کرنا ہے اس کی ایڈوکیشن دینی ہے وغیرہ وغیرہ اسی لیے آپ کی جو سزائیں ہیں اس میں وہ ڈائیورجن کا آئیڈیا رکھتی ہیں یعنی کہ بجائے کہ اس کو مینسٹریم سزائیں دیں آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اس سے اپولوجی لے سکتے ہیں بچے سے اس کے گارڈین سے آپ کوئی ایسا کونسپٹ ہے کہ موویبل پروپرٹی آپ دے سکتے ہیں کہ اچھا ٹھیک اس نے کرائم کیا ہے تو جس کا نقصان ہوا ہے آپ اس کو یہ دے سکتے ہیں آپ ایڈوکیشن میں اس کو ڈال سکتے ہیں کمیونٹی سروس میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ میجر کرائم نہیں کرتا اس میں ایک بہت امپورٹن جو بات سامنے آتی ہے کہ ڈیٹھ پینلٹی جو ہے وہ بچے کو نہیں آپ لگا سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ ہتھکڑی کے ساتھ بچے کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں عدالت میں آپ نے یہ چیزیں بہت دھیان رکھتی ہیں سولہ سال سے اگر بچہ اوپر ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سولہ سال میں وہ پھر ایک اٹین کر جاتا ہے سٹیٹس سولہ سال سے اگر اوپر ہے بچہ اس کے بعد کوٹ دیکھتا ہے کہ اگر یہ واقع ہی پرابلمیٹک ہے یہ بھاگ سکتا ہے تو پھر ہینڈ کف کی اجازت آپ کو دی گئی ہے لیکن سولہ سال سے کم عمر شاید اس لیے بھی کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا یا اس کا جرم کتنا بڑا ہے وہ اس کی فارمیٹیو ایج فارمیٹیو ایج ہے اس وقت اس کے ذہن جیسے ہم کہتے ہیں ذہن سازی ہو رہی ہے اس کی شخصیت سازی ہو رہی ہے اور اس کو ہتکڑی لگنا شاہے اس کو جرم کی سزا ملی اور وہ کریکٹیو پروسس سے بھی گزر گیا لیکن وہ لمحہ شاید پوری زندگی کے لیے نفسیاتی طور پر اس پہ بہت بڑا اثر چھوڑ جائے جو اس کو ہتکڑی لگائے گئی بلکل یہ تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس پہ ہم بات کرتے چلے جائیں لیکن آج اس پہ بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چل سکے کہ بچوں کے جرائم کے حوالے سے پاکستان کے قوانین کیا کہتے ہیں اور اگر کوئی ملزم یا مجرم بچہ ہے تو اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا لیکن ہم تردہ سے یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ ملزم اور مجرم میں فرق آپ سبی کو معلوم ہونا چاہیے اور اگر crime proof ہو گیا ہے تو پھر وہ مجرم ہے کیوں ہائی کورٹ کی مائناس لوئر صاحبہ میں نے ٹھیک بڑاوں کے لوئر بن سکتا ہوں آپ ابھی بھی پورے پورے ہیں اچھا یہ انڈریکٹ میسیج دیا ہے میں دیکھیں پیرلل کریئرز کی آج کل دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے بلکل اب یہ پتہ لگے کل کو پی ٹی وی کے چل لو چھٹی کرو کوئی اور کام تو کرے مجرم تو ہونا چاہیے میرے پاس ہے بلکل بلکل اور کیوں ہی ہمارے کے ساتھ لڑا ہے ہم بڑھتے ہیں آپ کے کچھ social media messages کے جانے پر اس لئے کہ ہمارے جو دو آج کے main guests ہیں وہ آ چکے ہیں اور اپنے گٹارز کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ نے ہمارے وٹسائپ نمبر پر یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کون ہے آپ نے guess بھی کرنا تھا کہ وہ پاکستان کے کس بڑے leading superstar musician کے صاحب زادے ہیں بہت سے اچھے اس وقت ایک بکے ہے ایک گلدستہ ہے messages کا اس کے طرف بڑھتے ہیں اس بکے کو ڈسکلوز کرنے سے پہلے اوپن کرنے سے پہلے ایک اتنا خوبصورت message آپ لوگوں کی طرف سے اس کے لئے بہت شکریہ لیکن وہ میں نے last میں رکھا سب سے اچھی چیز کہتے ہیں last میں چکھ نہیں ہے تو وہ last میں رکھا لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں میرے اور ماں ہم کا دوسرا ویسے ہم کا اچھی چیز میں سب سے پہلے ٹوٹ کے پڑھتے ہیں last میں ابھی آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے ریبیکہ تمہارا جسی یہ ہے بڑا صحیح جو پہلا message ہے وہ بشرا وفا شاہ کا ہے کلر کوٹ سے بہت شکریہ بشرا شازیب ریاض سواتی آپ نے اسلامباز سے message کیا ہے مہوش ساہی وال سے آرکی بجٹ آپ نے چیچہ وطنی سے feedback شئر کیا ہے thank you so much بلال اس کے علاوہ آپ بلال کہتے ہیں ہریپور سے شو بہت اچھا ہے مناحل عریج کوٹلی ستیاں سے آپ پروگرم کو پسند کرتے ہیں اور ختیجہ اسلامباز سے ہمارے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں آپ کی کچھ ویڈیوز اور messages کے جانب جس میں آپ نے کچھ pictures بھیجی ہیں سب سے پہلے جو pictures والے آپ کی messages اس کے جانب بڑھتے ہیں جنید from ہزارہ آپ نے کچھ تساویر بھیجی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنید نے کونسی تساویر ہمیں بھیجی ہیں اور وہ ان پکچرز میں کیا دکھانے جا رہے ہیں ہزارہ سے ہزارہ سے جنید کی کونسی تسویر ہے جی کنٹرول روم ابھی ہم دکھا رہے ہیں یا آپ کو ابھی کچھ وقت درکار ہے جنید کی still پکچرز میں ابھی کچھ وقت تھا اور جو کہ ختم ہو گئے واو this is beautiful یہ کیا ہے یہ جو بھی ہے بہت خوبصورت ہے یہ کوئی آرٹ ورک ہے ہے نا جی اور گولڈن سپری ہوا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ گھر کی وہ چیزیں جو کہ استعمال میں نہیں رہتی جی اس سے آرٹ ورک بنایا ہے اور یہ سارا مارکر سے توسیق یوزڈ مارکر یہ وہ ہے اور اس کے اوپر ان کو پینٹ کیا ہے یا کلر سپری جو ہوتا ہے وہ کر کے دیکھیں کتنی خوبصورت سینری بنائی ہے بیوریفول اور آج ہم گوڈ نیوز میں بھی پلاسٹک جی زہرا لہور سے جو آرٹ ورک بھیجے بات کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھے پلاسٹک کو کوڑے کی نظر کرنے کے رجائے اس کو ایک آرٹ ورک بالکل ای تنک کہ زہرا لہور سے آرٹ ورک بھی اس وقت ای تنک ہم نے اس کو زہرا آرٹ ورک تا ہا لہور سے ہمیں 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 ہم سنی بنائے ہم سنی بنی Jes فرoute سنی بنید ہم سنی بنید ہم مقا تو اس حسو بڑی الگ اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے آگے کچھ اپنے ویڈیوز بھی ہمیں بھیجی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ویڈیو کس نے ہے شفاظ from چترال اور اس کے ساتھ شہزادی جو ہے وکار from کشپیر یہ بہت دو خوبصورت ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں وہ ویڈیوز ہمارے کنٹرول روم نے ان کو جوڑ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت شوٹ تھی 17 سیکنڈ اور 23 سیکنڈ تو ان کو جوڑ کے ایک ویڈیو بنایا ہے آئیے جناب دیکھتے ہیں آپ کی بھیجی ہوئی خوبصورت پیارے پاکستان کی کچھ لیٹسٹ ویڈیوز آئیے جناب دیکھتے ہیں آئیے جناب دیکھتے ہیں آئیے جناب دیکھتے ہیں لیکن جس نے بھی ویڈیوز بنائی تھی بھئی ویڈیوز ہمارے پاس آئیے جناب دیکھتے ہیں اور صرف آپ سے گزارش ہے کہ وہ جو مثلا 17 سیکنڈ کی ویڈیو یا 13 سیکنڈ تھوڑا سا ذرا تھوڑی سی لمبی ویڈیو بنا کے بھیجا کریں لیکن نظر تو آئے کہ بھئی کون ہے کیا ہو رہا ہے ابھی ہم انجوائی کرنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی جناب ویڈیو ختم کرتے ہیں شویرہ ہو کاشف ہو سبین یا ریبیکہ ہو چھوٹی فاطمہ ہو یا بڑی فاطمہ اچھی خالہ ہو یا امارہ ہو اویز بھائی کا سپورٹس کا سیگمنٹ ہو یا ارم نے جو ہوم ڈیکروٹ کے جو آئیڈیاز دینے ہوتے ہیں وہ لائٹس والے حضرات ہو یا کنٹرول روم کے ساتھی مکیش ہو یا کوئی اور پروڈیوسر ہو ہر کوئی اپنی مثال آپ ہے ہر شخص باکمال ہے سب سے منفرد شو اور خوبصورت آئیڈیا کے ساتھ زبد اس ٹاپکس لے کر آتا ہے رائزنگ پاکستان آج بھی یادوں کے دریچے میں وہ پہلا پرومو موجود ہے جو ہم سب کے فیورٹ توسیق کے بریکفرس ٹیبل پر شوٹ کیا گیا تھا اور آپ کے الفاظ آپ کے بریکفرس ٹیبل پر ایک کرسی میری بھی کی وجہ سے آج بھی آپ کو میری دادی کی زبان میں کرسی والا پکارا جاتا ہے لیکن لیٹسٹ پرومو کی کیا ہی بات ہے اپریسیشن کے لیے یہ جو راستے آپ نے آسان کیا اس کے لیے بہت شکریہ اور وہ اس چیز کو بہت زیادہ ایمفرسائز کر رہے تھے کہ ان کی دادی کہتی ہیں کرسی والا جوا کہتے ہیں آپ کی ٹیبل پر ایک کرسی میری بھی بہت بہت شکریہ اتنا خوبصورت آپ نے ہمیں میسیج بھیجا اور ان کا نام ہے جی بلکل ان کا نام مجھے ہماری ٹیم نے لکھ کر دیا ہی دیا ہے نو فرام رائزنگ پاکستان ٹو رائزنگ پاکستان اگر ہمیں کنٹرل روم بتا سکے ای ڈونٹ ٹنک سو جی مصبا نمرا فرام اٹک اٹک سے مصبا نمرا تینکیو ویڈی مچ اتنا خوبصورت آپ نے میسیج اتنا اچھا اوورویو پچھلے تین سال کے ہمارے شو کا دیا لیکن مجھے بہت افسوس ہے میں ناراض ہوں مصبا نمرا سے کہ انہوں نے ماہم جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئے اس کا نام نہیں لکھ کے بھیجا ماہم میں بھی بہت ناراض ہوں بہت ناراض جب ریبیٹا پڑھ رہی تھی تو ماہم کہہ رہی تھی ابھی آیا میرا نام ابھی آیا میرا نام نہیں ماہم تو مصبا اور نمرا آپ کو ماہم کا ایک سیگمنٹ آج کا کیسے لگا کتنا انفرمیٹیو لگا اس کا آپ ہمیں سپیشل الگ سے میسیج لکھ کر بھیجیں گے thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کے میسیجز کا چل کے لیں گے رائزیں پاکستان میں ایک چھوڑی سا بریک بریک کے بعد ہم نے کھیلنا ہے میوزک میوزک اور ہتنے زیادہ آپ کے جواب آئے ہیں کہ سب کو شامل کرنا مشکل ہے لیکن پاکستان کے ایک سوپر دوپر میوزک راک سٹار کے صاحب زادگان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو خود بھی آرٹ کی دنیا میں کریٹیو دنیا میں میوزک کی دنیا میں پروڈکشن میوزک پروڈکشن کی دنیا میں بہت مزے کا دلچسپ کام کر رہے ہیں ان کے اس کام کو انفولڈ کرتے ہیں اور فیچر کرتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی